بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں سے جو یہاں کے ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے فنڈریزنگ پروگرام بھی ہو رہا ہے زکاة فاؤنڈیشن کے زیرے ہے تمام بہت سارے لوگ آ کے دل کھول کے اپنے غزہ کے اورفن بچوں کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے بہن بھائیوں کے لیے سپورٹ جاری ہے تو یہ سفر ہمارا اسی طرح سے کنٹینو رہے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا یہ خوبصورت شہر بھی الگ سے بھی ویلوگز ریکارڈ کر رہا ہوں چونکہ میں مکس اینڈ میچ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس میں میں سارا کچھ ڈال دوں تو پولیٹیکل باتیں رہ جائیں گی تو اس لیے نون پولیٹیکل ویلوگز پھر کچھ دیر بعد آ جائیں گے لیکن بہت سارے ویجوالز انٹرسٹنگ خوبصورت مومنٹس جو ہے وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ذرا پاکستان کے حالات پر بات کرتے ہیں ذرا سیاسی صورتحال کے حوالے سے دو چار ایمپورٹنٹ خبریں ہیں ایک آپ سے کچھ دیر پہلے ملکی سیاست کا اہم ریزائن آیا اہم استیفہ قومی اسمبلی سے اور ساتھ ہی امران خان صاحب نے آج اپنا ایک اہم کارڈ پلے کیا ہے ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ رائٹ ٹائم تھا یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے کی ہے ایک چھوٹی سی غلطی کیا وہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور پھر ساتھ ہی جلسے میں بھی جلسے کے جو معاملات ہیں آٹھ س شیپٹیمبر کے حوالے سے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور پھر کچھ اور ملاقاتیں شہر اقتدار میں ہو رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی محمود اچکزی تھوڑے متحرک ہیں ان سے اور کون کون ملا ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتا ہے امران خان صاحب کے آج کے ڈیسیزن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آپ نے سن لیا ہوگا جلدی سے بتا دیتا ہوں جنہوں نے نہیں سنا بھی تک امران خان صاحب نے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کافی ٹائم سے اور خاص طور پر جب سے فیض حمید تحویل میں گئے ہیں فوجی تحویل میں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے کچھ نہ کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر امران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو سکتا ہے حکمرہ اتحاد میں سے بہت سارے لوگ اس بارے میں ہنٹس دے رہے ہیں اور ٹی وی پہ آکے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو پھر وہ کلاوزز بھی بتائی جاتی ہیں سیکشن تھرٹی اور سو آن تو امران خان صاحب کو اب یہ خدشہ بڑھنے لگا ہے یا کہ ان کے پاس معلومات ہیں یا وٹیور کس بنیاد پر لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کا ہو سکتا ہے کیونکہ باقی سارے کیسز سے اب وہ تقریبا جان چھڑا چکے ہیں صرف ایک القادر ٹرسٹ کیس اور یہ توشہ خانہ پار ٹو رہ گیا ہے اس میں بھی کوئی اتنی زیادہ جان نہیں ہے کہ یہ زیادہ دیر تک سسٹین کر سکیں تو اب جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی لڑائی کا جو وہ لڑ رہے ہیں اس کا آخری اور فائنل راؤنڈ ایک طرح سے ہے بلکل آخری آخری مرحلہ پہنچا ہوا ہے اب جتنی سیچویشن آہستہ آہستہ ورسٹ اور ٹینس ہوتی جائے گی اتنا جلدی ان سارے معاملات سے نکلنے کا راستہ بنے گا کیونکہ جب تک بلکل انڈ تک نہیں جاتا نا معاملہ تو یہ انٹرول میں بھزا رہے گا تو اس لیے اب یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ چکا تو انہوں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ جناب ان کو فوجی تحویل میں نہ دیا جائے یا ملٹری ٹرائل ان کا اگر ممکنہ طور پر جو ہونے والا ہے وہ نہ ہو اور ان کا ٹرائل جو ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ سویلین عدالت کے پاس رہیں یا ان کے دائرہ افتیار میں رہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے اس سے پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے لیکن ان کی درخواست پہ کوئی اعتراض لگا وہاں سے انہیں کامیابی نہیں مل سکی اور اب اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے اور یہ درخواست کی گی تھی کہ یہ سماعت فوری طور پر فکس کی جائے لیکن ابھی ان کے بھکلا نے یہ بتایا ہے بلکہ ایک دو سے ہماری بات بھی ہوئی ابھی تو یہ انفرمیشن ملی کہ ابھی وہ درخواست فکس نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ یہ کوشش کی گی بھکلا کی جانب سے کہ اس کو ہنگامی نویت کا قرار دیتے ہوئے جلد جلد فکس کیا جائے لیکن عدالت کو کوئی جلدی نہیں ہے چونکہ یہ معاملات چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے توسط سے آگے بڑھنے ہیں تو اس لیے تھوڑا زہ مشکل لگتا ہے ابھی تک درخواست فکس نہیں ہوئی آنے والے ٹائم میں ہوگی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اچھا اس کے ساتھ ایک اور سیاسی میدان سے بڑی خبر جو آئی وہ آپ کو پتا ہے بی این پی کے جو سربراہ ہیں اختر منگل انہوں نے ریزائن کر دیا قومی سمبلی کی اپنی نشیس سے بی این پی کے یہ سرکردہ رہنمائے ہیں ویسے کوئی بہت زیادہ ایکٹیو پولیٹیکس میں اس طرح سے جیسے یہ محیل ملاقاتیں اور کوئی فیصلہ سازی میں ان کا کردار اس طرح سے نہیں نظر آتا کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے مظلوم ہی بنے ہوئے ہیں آج کل کے ان کے ساتھ بات نہیں ہو رہی یا ان کے مسائل کو کوئی نہیں سن رہا لیکن عمران خان کے ٹائم پہ جب تھے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھے اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے عمران خان نے جہانگیر ترین کے ذمہ لگا رکھا تھا ان سے بارٹیت کرنا ان کے سارے مسائل حل کرنا ان کو فنڈز فراہم کرنا ان کے مطالبات تھے لیکن اس کے بعد پھر پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دیا اور وہ ساتھ دینا ان پر بھاری پڑا اور ابھی تک وہ ریگریٹ کرتے کرتے بلاخر اس سٹیج پہ پہنچے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا پہلے عمران خان ان کو اچھا نہیں لگتے تھے ابھی شاید وہ اتفاق کرتے ہیں ان کے خیالات سے یا ان کے جو نظریہ اس وقت عمران خان کا ہے اور فائنلی انہوں نے ریزائن کر دیا یہ جو جمہوری سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں نا جو کچھ کچھ لوگ ہیں جن میں یہ کاریج ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی یہ بنیاد جو ہے یہ جالی ہے یا کھوک لیا تو وہ اس میں سے اپنی اینٹ کھینٹ سکتے ہیں یا اتنی ان میں جرت اور ہمت ہے تو یہ ان میں سے ایک لوگ ہیں ان سے نظریاتی اختلاف یا سیاسی اختلاف آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی سوچ کم از کم ایسے لوگوں کی نہیں ہے تو ان لوگوں کا پارلیمان سے باہر ہو جانا یہ ایک دھچکہ ہے جمہوریت کے لیے اور اگر یہ رہتے اسمبلی میں تو حکومتی ان سے کوئی ڈیل کر کے آئینی ترمیم کے تناظر میں ان کا ووٹ لے سکتی تھی جیسے مولانا فضل الرحمن کا لینے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ نقصان کوئی پی ٹی آئی کا یا تحریکت حفظی آئین پاکستان کا نہیں ہے لیکن اٹس سیلف جمہوریت کے لیے تھوڑا سا پرابلمیٹک سیچویشن ہے کیونکہ ان کے مسائل نہیں سنے جارے اور وہ بلوچستان کے حوالے سے جو اس وقت سیچویشن ہے اس میں اپنا کردار ادار نہیں کر پا رہے تو انہوں نے ریزائن کر دیا اچھا اب آجائے ایک پی ٹی آئی کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر کہ کیا کہیں یہ آگے چل کے بھاری تو نہیں پڑ سکتی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آئینی ترمیم کے لیے ہاتھ پاں مارے جا رہے ہیں کوششیں ہو رہی جا رہی ہیں اور یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے حکومت کوئی سرپرائز موو کر دے ہیں آئینی ترمیم میں تمام اپنے لوگوں کو ایک ہنگامی مراصلہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ جاری کر دیا اور اس میں کہا کہ جناب ہم حکومت کی کسی قانون سازی یا آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو وہ ڈی سیٹ ہوگا اور یہ ہدایت جاری کی گی بیسیکلی یہ ہدایت جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر کی جانب سے جاری ہونی ہوتی ہیں یعنی پارلیمانی جو لیڈر ہے پارٹی کا وہ جاری کرتا ہے یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے یا جو سکسٹی تھری اے کے تحت اگر آپ آئین کا وہ آرٹیکل پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن یہ جو ڈائریکشنز پی ٹی کی جانب سے دی گئی ہے یہ بیریسٹر گوھر یا عمر ایوب کی جانب سے دی گئی ہے بطور سیکرٹری جنرل یا بطور پارٹی چیئرمن یہ نہیں دے سکتے ہدایت یہ گائیڈ لائنز شاید میں غلط ہوں کہیں پہ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یا جو میں نے ابھی تک معلوم کیا ہے یہ گائیڈ لائنز پارلیمانی لیڈر کی جانب سے دی جاتی ہیں تو زرتاج گل اس وقت پارلیمانی رہنما ہے پی ٹی کی اگر ان کے لیٹر ہیڈ سے یا آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کریکٹ کر لیا جائے یا ایک نیا لیٹر جاری کر دیا جائے تاکہ بعد میں اگر کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جناب اس خط میں تو یہ لکھا تھا اس لیٹر میں تو بیریسٹر گوہر کا لکھا تھا یہ نہیں لکھا تھا تو پارلیمانی لیڈر جو ہیں ان کی طرف سے گائیڈ لائنز آنا بڑا ضروری ہے اچھا اب آ جائیے ذرا یہ جو مذاکراتی ماحول بن رہا ہے اس میں کچھ پوزیٹیو ڈویلپنٹس کیا ہو رہی ہیں اسلام آباد میں یہ ہے کہ دو تین لوگ ہیں مسلم لیگ نون سے یا حکمرہ اتحاد سے جو بیک ڈور رابطے کئی نہ کئی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں بہت سارے لوگ لائنم ہیں مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں یہ میں نے ٹی وی پر دیکھا لیکن جو پتہ ہے جو کنفرم معلومات ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو رانہ سناولہ کی آف در ریکارڈ میٹنگ ہو گئی محمود اچھاکزئی سے پھر انہوں نے کہا کہ ہاں مذاکرات بڑھ رہے ہیں آگے اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں گے اور یہ سارا کوئی اور ابھی پتہ چلا کہ شاہد خاکان عباسی کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے شاہد خاکان عباسی اس وقت اس سارے سسٹم سے ایک طرح سے آؤٹ ہے ان کا وہ کیا کہتے ہیں فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہے لیکن لیکن آنے والے ٹائم میں مجھے ایسا لگتا ہے یا بہت سارے اور لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ شاہد خاکان عباسی اور ان کی پارٹی بے شک وہ دو لوگ ہیں مفتہ اسماعیل اور شاہد خاکان عباسی لیکن کسی سٹیج پہ جا کے شاہد خاکان عباسی ایسی شخصیت بن سکتے ہیں جو کوئی بڑے فیصلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو غیر متنازش شخصیت کے طور پہ کہیں سامنے ہے جس کے اوپر یہ فریق بھی ٹرسٹ کرے جس کے اوپر یہ فریق بھی ٹرسٹ کرے تو آج شاہد خاکان عباسی کی ملاقات ہوئی محمود اچکزئی سے اور ظاہری بات ہے معاملات کو مزاکرات کو آگے بڑھانے کے حوالے سی بہت ساری چیزوں کی اوپر باتچیت ہوئی ہے discussion ہوئی ہے تو یہ ایک positive development ہے right step into the right direction اس کے بارے میں بھی جو further confirm information ہوگی وہ آپ کو next vlog میں بتاؤں گا پھر ایک update بلکہ دو updates ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جلدی بتا دیتا ہوں judges کی تعداد بڑھانے کا جو bill تھا قومی سمبلی میں کل پیش کیا جا رہا تھا private member کے ذریعے آج بیریسٹر گوھر نے اس کی اتنے زبردست طریقے سے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے مخالفت کی کہ private member کوئی بھی ایسا bill نہیں لاز سکتا جس کے consequences میں حکومتی خزانے سے اخراجات جانے ہو یعنی اگر judges کی آپ تعداد بڑھاتے ہیں تو اس کا جو effect آئے گا یا impact آئے گا وہ ملکی خزانے کے اوپر آئے گا وہ اس کو پتہ نہیں کون سا fund بولتے ہیں solidarity fund یا something like that تو اس کے اوپر آئے گا جس خزانے سے آپ نہیں سمجھے elections کے لیے پیسے جاتے ہیں so on تو وہ چیز حکومت کر سکتی ہے private member نہیں کر سکتا حکومتی امام پر ہو سکتا ہے یعنی حکومت خود اس کو bill کو move کر سکتی ہے تو ویسے تو حکومتی شخص نہیں کیا تھا دانیال چودری نے لیکن وہ private member bill کے طور پر لے گیا اپنی ذاتی طور پر تو ذات کے حوالے سے نہیں آنا چاہیے تھا وہ bill حکومتی سطح سے آنا چاہیے تھا تو جب آئین کا آرٹیکل پڑھ کے بتایا بیریسٹر گوھر نے تو اس bill کو فیلحال موخر کر دیا گیا ہے اب اگر حکومت نے یہ کرنا ہوگا تو حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ ہاں جی اس کی بیک پہ ہم ہے کسی ایک انڈیویجول کے پیچھے نہیں چھپنا پڑے گا وہ خود کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حکومتی امام پر ہوا تو وہ اب bill فیلحال موخر ہو گیا دیکھتے ہیں آگے دوبارہ سے کب ٹیبل ہوتا ہے پھر جناب توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ییس کامین آم سوری ہاؤس کیپنگ کے لیے کچھ لوگ آگے تھے مجھے تو چیک آؤٹ کر جانا ہے کچھ ہی دیر میں تو اس لیے جلدی سے بات اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں دوسری ڈیویلپنٹ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ یہ توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کے خاتمے کا bill بھی پیش کر دیا گیا ہے یعنی توہین عدالت کے معاملے پر جو یہ سزائیں ہوتی ہیں یا عدالت کو یہ آرڈر جاری کر دیتی ہے تو وہ قانون ختم کیا جا رہا ہے سم ٹائمز یہ قانون جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا رہا ہے توہین عدالت کے حوالے سے کاروائیاں ایسی ہوتی رہی ہیں جن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن بہرحال یہ قانون بالکل سرے سے ختم کر دینا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ضرور بتائیے گا کیونکہ اس وقت جو ماحول یا ٹیمپرمنٹ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ عدالت کا کوئی حکم مان رہے ہیں کوئی نہیں مان رہے ہیں اپنی مرضی ہے پک اینٹ چوز جیسی سیچویشن لگ رہی ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ ماننا چاہیے وہ مان لیتے ہیں جو اپنی فیور میں لگتا ہے جو لگتا ہے کہ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کا بھی حکم آ جائے تو نہیں مانا جاتا اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہوتا تو آخر میں آ جا کے جو ڈر یا خدشہ ہوتا ہے وہ توہینِ عدالت کی کاروائی کا ہوتا ہے اس میں ناہل بھی ہو جاتا ہے بندہ تو اگر توہینِ عدالت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے تو پھر دیٹ منز کہ حکومت عدلیہ کے اس سے اثر و رسوق سے بلکل نکل جائے گی یعنی وہ کوئی عدلیہ کا حکم مانے نہ مانے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آنے لگا حکومت کے اوپر یا پھر عدالت یہ نہیں کہہ سکتے وزیراعظم کو طلب کیا جائے یا ان کو توہینِ عدالت کا نوٹس دیا جائے تو یہ شاید کاروائیاں پھر آگے نہ ہو سکیں تو یہ قانون جو ہے وہ بھی لائے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا آج پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا ریڈ زون میں احتجاج ہوا کافی تگڑا احتجاج ہوا اور میں نے دیکھا کچھ مناظر شیلنگ ٹیر گیس پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں تو ایک تو وہ لوگ جن کا روزگار چھن گیا آپ ان کو آواز نہیں بلند کرنے دے رہے پھر جو لوگ آپ امیجن کریں کہ کسی کو آپ پکڑ کے یوں پریزن وین میں ڈال رہے ہیں اس بندے کا روزگار چھن گیا وہ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکلا آپ وہ بھی نہیں کرنے دے رہے تو اس کے دل میں کیا فرسٹریشن کا لیول ہوگا یہ کوئی انڈرسٹین کر سکتا ہے کہ کیا وہ اس ٹائم سوچ رہا ہوگا یا جن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اس ٹائم گھر میں بچوں کو نہیں پتا کہ اہل خانہ کو نہیں پتا کہ کہاں پر ہے اس ٹائم تو آبیسلی یہ جو چیزیں ہیں یہ زور زبردستی سے ڈیل نہیں ہوتی اگر آپ نے اتنے لوگوں کو یکموشت بیروزگار کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کئی ادارے ایسے ہیں جو قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں بلکل ان میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے جیسے پی آئی اے میں بہت سارے لوگ بوجھ بنے ہوئے ہیں اسی طرح اور کئی ادارے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے ملکی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے لیکن ایک طریقہ ہے ڈیل کرنے کا ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک دم سے جناب آپ نے حالات پہلے ہی لوگوں کے ایسے ہیں آپ نے چھوڑی چلائی جناب اور بیروزگار کر دیا کوئی چھوڑی بہت سکیم لے آئیں کوئی گولڈن شیک ہینڈ جیسی سیچویشن ہوتی ہے کہ اگلے کا چار چھ مہینے کا سال کا سرکل تو چلے مینوائل کوئی اپنا اور روزگار دیکھ لیں ایک دم سے یہ نہیں ہونا چاہیے نوٹس کم از کم دو تین مہینوں کا تین چار مہینوں کی تنہائیں ایڈوانس دے دیں کچھ ایسا تو کریں کہ ان کا کوئی آلڈرنیٹ روزگار ہو سکے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے جن لوگوں پر اس وقت مشکل وقت ہے آخری خبر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا مقام جو ہے وہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں یہ جو ترنول کا جلسہ ہے آٹھ سپٹمبر کا جلسہ اس بار ہوگا اور میری اپنی ذاتی یہ اسیسمنٹ ہے میں پہلے کے ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا ابھی پھر بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار شاید گارمنٹ جو ہے وہ کوپریٹ کرنے کے موڈ میں ہے ذلہ انتظامیاں کوپریٹ کرنے کے موڈ میں ہے بجائے اس کے کہ وہ پکر دھکڑ کیونکہ اس بار اگر پکر دھکڑ اور کوئی بدنظمی یا کوئی کچھ بھی ہوتا ہے عمران خان پہ اس کا الزام نہیں آنا کیونکہ یہ دو مرتبہ انہوں نے اپنے جلسے ملتوی کیے اس بار سارا بیک لیش جو ہے وہ انتظامیاں پہ آ سکتا ہے تو عمران خان نے بڑے رائٹ ٹائم پہ وہ اپنا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا تاکہ سارا برڈن شفٹ کر دیا انہوں نے ذلہ انتظامیاں پہ اور حکومت پہ تو اب میرا خیال ہے حکومت ایک ایسی سیچویشن میں فض گئی ہے کہ انہیں جلسہ کرنا دینا پڑے گا تو اس کے لیے شاید وہ جگہ کی تبدیلی بھی کر رہے ہیں کوئی ذلہ انتظامیاں سے بات چیت چل رہی ہے پتا چلا ہے کوئی نیا جگہ کوئی سنجانی کا مقام شاید وہ نوٹیفائی ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو فردر کنفرم انفرمیشن ہوگی وہ نیکس ویلوگ میں شامل کر لیں گے ابھی تک کے لیے اتنے ہی اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ حافظ